اگر میں لڑکی ہوتی مثال کے دور پہ میں لڑکی ہوتی تو میں ان سے شادی کرتی اور ان کی خدمت میں پیش نظر ہوتی ہائے ہائے اگر میں لڑکی ہوتا تو نواز شریف سے شادی کرتا اسلام علیکم آپ کا میز بانز شہر علمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال پاکستان ناظرین اپنے رکشے پر آئی میس یو نواز شریف لکھوایا تو مریم نواز شریف کا بلاو آیا یہ ہیں شہر لاہور سے تل رکھنے والے شہر لاہور محمد علی جنہوں نے اپنے رکشے پر لکھوا رکھا ہے آئی میس یو نواز شریف انہوں نے لکھوا رکھا ہے پرانا پاکستان چاہیے نیا پاکستان نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے میاں برادران کی تصریر لگا رکھی ہے جس میں نواز شریف شباز شریف حمزہ شباز اور مریم نواز شہبہ اس کے بعد ان کو میاں صاحب کے بچوں کی جانب سے اور ان کو کہتے ہیں جی انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر میں لڑکی ہوتی تو نواز شریف سے شادی کرتا یہ محبت کا اظہار کس تک کرتے ہیں محمد علی سے جانتے ہیں اسلام علیکم یہ بتائیے گا کہ آپ نے نواز شریف لکھوا رکھا ہے آپ کو کس کس کی کال آئی ہے مجھے حمزہ صاحب کے کال آئی ہے ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں اور مریم صاحبہ کا جو سیکٹری ہے انہوں نے ان کی بھی کال آئی ہے اور میاں صاحب کے جو سابزادے ہیں انہوں نے بھی لندن سے مجھے کال کیے اور مبارک بات دی ہے اور مزا صاحب نے بھی کافی خوشی کا اظہار کیا ہے جو میاں صاحب کے بارے میں میں نے ٹوئٹ کیا ہے ہائی میسیو نواز شریف ہمیں پرانا پاکستان چاہیے مزا صاحب نے اس کا بہت ہی مجھے مبارک بات دی ہے اس کے بارے میں ہے کہ آپ کی فوٹو کو مریم صاحبہ نے ٹوئٹ کیا ہے اور اپنی فیس بک پر اپنی پروفائل پکچر پر آپ کی فوٹو کو زینت بنایا انہوں نے مہنگائی سے تنگ ہو کر آپ نے یہ لکھا یا پھر نواز شریف سے محبت ہے نہیں یہ ہمیں میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں اور مہنگائی سے تنگ آ کر نہیں یہ میں نے لکھا ہے اس لیے کہ میاں صاحب سے جدہ ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے اور ان کی یاد میں میں نے یہ لکھا محبت کرتی ہم میں آپ کو ایک ایک ایگزمپل آپ یہ لے لیں کہ اگر میں لڑکی ہوتی مثال کے طور پر میں لڑکی ہوتی تو میں ان سے شادی کرتی اور ان کی خدمت میں پیش نظر ہوتی اس کا کہنا ہے کہ اگر میں لڑکی ہوتا تو نواز شریف سے شادی کرتا بڑے انہوں کے محبت کرنے والے یہ شہر لاہور سے تلر کرنے شہر لاہور ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا انہوں نے کہا کال ہے آپ کو مجھے کال ہے تو کافی لوگوں کی آئی ہیں کئی سپورٹ کرنے والے ہیں اور بہت کم ہی ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر نکلے ہیں کہ سپورٹر ہیں ان کے ورکر کہلو تو کافی انہوں نے بھی دمکیاں بھی دی ہیں دمکی بھی مل رہی ہیں دمکیاں بھی آتی رہی ہیں مجھے کافی یہ آپ نے پیچھے کیوں لکھوایا اور یہ آپ میہ صاحب کو کہوں یہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا بھائی آپ جو جس کو بھی آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں میں اپنے قائد کو نہیں چھوڑوں گا اور میں ان سے دلی محبت کرتا ہوں اور سپورٹ بھی کروں گا ان کو اور یہ رکشے کے پیچھے میں کبھی اتاروں گا نہیں اور ہم ویسے بھی ہم بہاول نگر سے رہنے والے ہیں تلوک ہمارا بہاول نگر سے ہے اور بہاول نگر کے جو لوگ ہیں شیر دل ہیں اور جو ایک دفعہ قدم اٹھا لیتے ہیں وہ پیچھے نہیں اٹھتے ہیں میاں صاحب کو واپس آنے کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے جی میاں صاحب کو آنے کے لیے ہم بس یہ ہی کہیں گے کہ آپ کے کافی فین ہیں آپ کو جو جالے ہیں اور آپ کا انتظار کریں گے ائرپورٹ پر اور کافی الگ الگ علاقوں سے آپ کے لیے میری طرف کالے آ رہی ہیں اور کافی وہ پریشان ہیں موجودہ حکومت سے مہنگائی کی وجہ سے اور مجھے کال کر کے یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھی نواز شریف آئیمی سیو اگر میاں نواز شریف صاحب واپس آتے تو آپ کیا کریں گے میں ان سے یہی بس کروں گا کہ میری خواہش ہے بس کہ میاں صاحب آئیں اور ائرپورٹ پر مجھے آ کے ملیں اور میرے ساتھ ائرپورٹ سے میں ان کو ریسیو کروں میرے ساتھ آئیں رکشے پر ان کو میں گھر تک چھوڑ ڈراب کرنے جاؤں رکشے پر بٹھا کر ان کو گھر پنچاؤں گا اچھا اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ کو کتنا تانگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے تو میں اتنا نہیں کہتا پی ٹی آئی والے ہیں مخالف پالٹی والے آتے ہیں اب یہ پکا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے ہی مجھے کر رہے ہیں یہ میں اتنا نہیں کہہ سکتا کیونکہ گالی گلوچ کہتے ہیں کئیوں نے مجھے کہا ہے دلہ کوئی کہتا ہے کتا کمینہ کہتا ہے مجھے اور کافیوں نے مجھے ساتھ ایسے الگ الگ الفاظ غلط لہجے سے بہت باتیں اکثر آپ جو ہے نا فوٹو جو ہے وہ چومتے رہتے ہیں اس کی کیا کہانی ہے بس یہ اداس جب دل ہوتا ہے نا سواری اگر نہیں ملتی ہے جب سواری تو میں میاں صاحب کی فوٹو نکال کے بس اس کو چومتے رہتا ہوں اور میس کرتا ہوں ان کو میاں صاحب کو نواز شریف صاحب یہ آپ کے جو جیالے ہیں دیوانے ہیں یہ جب بھی فارق بیٹھتے ہیں تو آپ کی پکچر کو چومتے رہتے ہیں ان کا کہنہ ہے جب بھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اپنے رکشے پر ریسیب کر کے جو ہے ان کو گھر تک ڈراب کر کے آوں گا ان کا کہنے ہے کہ اگر میں لڑکی ہوتی تو نواز شریف صاحب سے شادی کرتا اپنے ویزبان زیشان علمانی کو ریل پاکستان سے اجاز دیجئے اللہ نکبان